اسلام علیکم ناظرین میں ہوں عمر چیمہ عزاز سید کے ساتھ تو ناظرین ایک تو یہ خوشی کی خبر ہے کہ عزاز سید صاحب واپسہ آگئے ہیں اور بہت ساری اس معاملے میں چلنے والی سپیکولیشنز دم توڑ گئی ہیں کہ خبریں تھیں کہ شاید کوئی خوسترائل ٹیک اوور نہ ہو جائے کوئی ٹاک شاہ کو میں کنٹرول نہ کر جاؤں عزاز کو فارغ نہ کر دوں اور آپ کو پتا ہے کہ جب کوئی کامیاب قسم کے بزنس چل پڑتے ہیں تو جو دو پارڈنرز ہوتے ہیں ان کی بھی لڑائی ہو جاتی ہے جس طرح آپ کو پتا ہوگا کہ فیس بک بھی اسی طرح شروع ہوا ایک سے زیادہ فاؤنڈرز سے اور بعد میں مارک زکربرگ نے ان کو دوسروں کو بھگا دیا کوئی مایکرو سافٹ کی بھی کوئی سٹوری اسی طرح سے ہے تو اس کے بعد جو تیسرا ایک کامیاب بزنس ہے اسٹم وہ ٹاک شاہ کے ہیں تو اب تو حیر رضا صاحب واپس آگئے ہیں لیکن انہوں نے اپنا پورا ایک کنٹرول رکھا ہے دوستی خلوص اعتماد اپنی جگہ پہ لیکن انہوں نے چیکس رکھے ہوئے ہیں کہ میں کس حد تک آگے جا سکتا ہوں اور اس کے بعد انہیں آگے کنٹرول ہی انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئے ہیں کے جگہوں پہ تو میں اکیلے میں کچھ نہیں کر سکتا تو لہٰذا یہ تو معاملہ ابتہ ہو گیا کہ اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے تو یہ تو واپس آگیا اور یہ ایک خوشی کی خبر ہے لیکن اس کے ساتھ جو افسوسناک خبریں ہیں وہ افغانستان سے آ رہی ہیں آپ کو پتا ہوگا کہ دو دسمبر کو پاکستان کے قائم مقام صفیر افغانستان میں عبید الرحمان نظامانی ان پر اٹیک ہوا اور وہ الحمدللہ بچ گئے جو ان کے ساتھ ایک گارڈ تھے پاکستان سے وہ زہمی ہوئے لیکن جو اچھی خبر رہا ہے ان کے حوالے سے کہ وہ جو انہیں صحتیاب ہو رہے ہیں الحمدللہ ہیں تو ہاسپٹل میں لیکن صحتیاب ہو رہے ہیں تو آج ہم اس موضوع پر بات کریں گے کیونکہ جب طالبان نے قابل فتح کیا تھا قابل کو قبضے میں لیا تھا تو تب پاکستان میں بڑی ایک شادیاں جا رہے تھے یہ اطلاع تھیں یا ایک توقعات تھیں کہ اب جو ہے پاکستان میں جو اس کا جو ایک مغربی صرحد ہے وہ محفوظ ہو گئی ہے طالبان کہانے کے بعد اور ہمارے معاملات بہتر ہوں گے ادھر سے کوئی دیشتگردی والے معاملات نہیں ہوں گے لیکن جو وقت نے یہ ثابت کیا کہ ہماری توقعات غلط تھیں اب اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں اس پر ہماری گورنمنٹ ہماری سیاسی جماعتیں کیا کر رہی ہیں ادھر جو کچھ ہوئے افغانستان میں اٹیک کے حوالے سے تو اس پر کیا تحقیقات ہو رہی ہیں تو عزاد صحیح سے اس معاملے پہ بات کریں گے عزاد صاحب آپ کے پر بہت زیادہ بوجھ ہیں آپ نے کافی چیزوں پر نظر رکھنی ہوتی ہے یعنی کہ جو ایک پوری دنیا ہے وہ اسی طرح جیسے آپ کی ہتھیلی کی بیک اینڈ ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے تو کوئی اس بارے میں آپ کو لگا کہ کوئی اس پہ کوئی انویسٹیگیشن کوئی پیشرفت ہوئی ہو چیما صاحب اس پہ پیشرفت یہ ہوئی ہے کہ پاکستان اس سارے معاملے پر دو لیول پر تحقیقات کر رہا ہے ایک انڈیپنڈنٹ لیول پہ کے اوپر بھی تحقیقات پاکستان نے شروع کر دی ہے پاکستان کی جو انٹیلیجنس ہے وہ اس کو انڈیپنڈنٹ لی ویریفائی کرنے کی کوش کر رہے ہیں کہ واقعی وہ دائش نے کیا تھا کیونکہ افغانستان کی حکومت نے کہا ہے کہ یہ جو حملہ دو دسمبر کو ہوا ہے پاکستان کے مشن کے اوپر ہوا ہے اور پاکستان کے جو ایکٹنگ ہیڈ آف دی مشن تھے ان کے اوپر فائر ہوا گو کے ان کے سیکیورٹی گارڈ جو تھے وہ زخمی ہو گئے ان کو بعد میں منتقل کیا گیا پشاور میں اور آج ہمارے جو سپیشل نوائے ہیں افغانستان کے لیے محمد صادق صاحب آج ان کی یادت کے لیے بھی گئے ہوئے تھے پشاور تو اچھی بات ہوئی ہے کہ وہ سہتیاب ہو رہے ہیں جو ہمارے جوان تھے لیکن انڈیپنڈنٹ ویریفیکیشن کے ساتھ ایک افغانستان حکومت کے ساتھ بھی چینل قائم ہے جو انٹیلیجنس تو انٹیلیجنس جو انٹیلیجنس کوپریشن جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان وہ ہو رہا ہے پھر پاکستان کے وزیر خارجہ بلاول بھٹو سے بات کی ہے متوکل صاحب نے جو کہ وہاں کے ایکٹنگ فورن منسٹر ہیں انہوں نے بات کی ہے اور جس طرح ایک روایت تھی اور ایک رسمی ہوتا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور یہ باتیں ہوئی ہیں لیکن جیما صاحب تھوڑا سا ہم بیک پہ جاتے ہیں اور وہاں سے چیزوں کو یہاں پر جوڑتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ جب طالبان ٹیک آور کر رہے تھے تو اتفاق سے میں افغانستان میں موجود تھا جولائی میں پھر اگست میں جب طالبان نے ٹیک آور کر لیا پندرہ اگست کو پندرہ اگست بیس و اکیس کو تو اس کے بعد پاکستان کی توقعات بہت جدہ ہائی تھی افغانستان کے حوالے سے لیکن ایٹ دی سیم ٹائم پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ سمجھتے تھے کہ افغانستان کے ساتھ انگیج کرنا مشکل کام ہوگا فردر اچھا جو پرانی ریجیم تھی اشرف غنی ریجیم ان کو کہتے ہیں ان کے اوپر پاکستان کی پوائنٹ آف ویو یہ تھی کہ وہ جو اشرف غنی ریجیم ہے وہ زیادہ ان کا بھارت کے ساتھ انگیجمنٹ ہے اور تھی بھی ان کے ساتھ انگیجمنٹ لیکن پاکستان کا یہ خیال تھا کہ وہ جو بھارت کے ساتھ ان کی انگیجمنٹ ہے وہ پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے وہ اس بات کو ڈلائے کرتے تھے تو میری اس وقت کے جو ان کے فورن ملیسٹر تھے ان سے بھی ملاقات ہوئی تھی ان کے ایک فورن سابقہ ان کے انٹریجنس چیف ہے ان کا بھی میں نے انٹریو کیا تھا تو میری مختلف لیولز کے اوپر وہاں پہ جو باتیں ہوئی تھی تو جو اشرف غنی ریجیم ہے وہ تو بڑی ہوسٹائل تھی اور پرٹیکل تھی پاکستان کے والے سے اور وہ یہ سوچتے تھے کہ جو طالبان کا رائز ہے افغانستان میں اس کے پیچھے پاکستان کا ایک کردار اور پاکستان اس کے اوپر ہے بات کوئی اتنی زیادہ غلط بھی نہیں تھی حقیقت اس میں کچھ نہ کچھ تھی بھی کہ کیونکہ جب ہم دیکھتے تھے یا دیکھتے ہیں کہ طالبان تو الٹیمیٹلی پاکستان میں ہی یہاں پر تھے ان کی جو قیادت تھی اکثر ان کے لیڈرز پاکستان میں تھے لیکن ایسا نہیں ہے کہ پاکستان کے کنٹرول میں تھے یہ بھی نہیں ہے کہ وہ مکمل کوئی طور پہ تھے تو جب یہ پاور میں آئے ہیں تو چیما صاحب سیچویشن بلکل بدل گئی وہ اس طرح سے بدل گئی کہ آتے ساتھ پاور میں انہوں نے جتنے بھی جیلوں میں قید تھے طالبان کے ساتھی القاعدہ دوسری جو کال ادم جماعتیں ان تمام کے اور دائے سمیت ان تمام کے تمام ریلیز کر دیئے طالبان نے اور وہ ٹی ٹی پی کے لوگ بڑی تعداد میں تھے جن کو گرفتار کیا ہوا تھا اس وقت کی جو اشرف غنی کی ریجیم ہے انہوں میں تو وہ ریلیز ہو گئے اب وہ جب ریلیز ہو گئے تو وہ افغانستان میں ٹی ٹی پی جو ہے وہ وہ کردار ادا کرتی رہی جو ٹی ٹی جو دو جو الائیڈ ہوتے ہیں مثال کہ ٹی ٹی پی افغان طالبان کا ساتھ مل کر جو اشرف غنی حکومت ہے اس کو اٹھانے میں ایک بڑا کردار ادا کرتی رہی تو اب جب افغانستان میں طالبان کی حکومت آئی تو طالبان حکومت نے جو ٹی ٹی پی کے لیڈرز ہیں ان کو جو بڑے ٹاپ لیڈرز ہیں ان کو منسٹر کے برابر کا جو ہے وہ دے دیا سٹیٹس دے دیا پھر آپ کو پتا ہے کہ شروع میں ہمارے افغانستان میں طالبان جو ہے ٹی ٹی پی کے والے سے طالبان کے ذریعے مذاکرات بھی ہوئے لیکن مذاکرات کسی سمت نہیں کوئی سمت اختیار نہیں کر سکے طالبان کے اٹیکس ہم نے دیکھا ان کی پریزنس ہم نے دیکھی کپک میں ہے اور ابھی بھی ہمیں وقتاں فوقتاں کپک میں بہت زیادہ اٹیکس ہو رہے ہیں پولیس کے اوپر بڑا ٹارگٹ ہو رہا ہے پولیس ہمارے سیکیورٹی دالے ٹارگٹس ہو رہے ہیں سواد کے اندر ان کی پریزنس ہم نے دیکھی اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ جو بارڈر کے اوپر پاکستان اور افغانستان ہے وہاں پہ بڑے پرابلمز آئے چمن بارڈر کے اوپر فائرنگ کا واقعہ ہوا پھر ابھی یہ واقعہ ہوا ہے تو یہ ایک پورا بیگراؤنڈ ہے اور اس سارے بیگراؤنڈ میں جو افغانستان کی جو سٹیٹ پالیسی ہے وہ ٹی ٹی پی کے خلاف نہیں ہے وہ ٹی ٹی پی کو اپنا آہ اچھا عزاز اس پہ میں آتا ہوں جی لیکن question یہ ہے کہ اس ٹائم جو اٹیک ہوا ہے جی اس کا اس کی responsibility claim کر رہی ہے دائش ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ افغانستان میں دائش آہ جو تحریک تالبان افغانستان ہے یعنی کہ جو اس ٹائم ruling party ہے ٹھیک ہے وہ ان کے محالف ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ گورمنٹ جو ہے پاکستان کی گورمنٹ اس کو اس بات پر شک ہے کہ کیا یہ دائش والے ہیں یا کوئی اور لوگ ٹھیک بات اب جس طرح آپ بات کر رہے تھے investigation کی کہ یہ اس کو independently investigation کر رہے ہیں ٹھیک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کی responsibility already دائش نے claim کی ہے ٹھیک ہے اب اگر ایک party یا ایک کوئی militant organization وہ خود کہہ رہی ہے کہ ہم نے کی ہے اور یہ بات بھی clear ہے کہ وہ طالبان کے محالف ہیں ٹھیک ہے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ یہ چیز جو ہے یہ بھی ایک بڑی ورینگ ہے یعنی کہ ایک تو یہ ہے کہ ہمیں افغانستان کی وجہ سے دو مسائلہ آ رہے ہیں ایک یہ ہے کہ پاکستان کے اندر مسئلہ ہے اور وہ ہے ٹی ٹی پی ٹھیک اور جو افغان طالبان ہیں ان کی ان کو ایک طرح سے حمایت حاصل ہے اگر زیادہ نہیں تھے کم از کم ان کو protection وہ provide کر رہے ہیں ٹھیک کہ یہ لوگ جو اگر ادھر ادھر سے باغ کر ادھر جاتے ہیں ٹھیک تو ان کو ادھر پناہ ملتی ہے ٹھیک ایک تو ہمیں ان سے مسئلہ آ رہا ہے ٹی ٹی سے اور ٹی ٹی پی جو ہے اس نے پاکستان میں سیز فائر جو ہے وہ ختم کر دی ہے ٹھیک اور اتفاق کی بات ہے کہ ان کی سیز فائر کی announcement ختم کرنے کی announcement اور جب جنرل فیل جو ہیں گئے ہیں کوئی یہ ایک ہی time ہے ٹھیک ہے اور جنرل فیل جو ہیں وہ پہلے جب کورکمانڈر شاور تھے تو وہی ان کے ساتھ مذاکرات کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو کافی concessions بھی دی تھی آہ یعنی ان کے بہت سارے بندے جو ہیں وہ release کیے کئی علاقے جو ہیں وہ بھی ان کو دیئے ٹھیک ہے اور وہ ایک threat ہمارے لیے موجود ہے اب یہ میرے لیے جو ایک زیادہ پریشانی والی بات ہے نا وہ ساتھ یہ بھی ہے کہ جو ہم جو ہے ہم ایک سینڈوچ ہو رہے ہیں کہ ایک طرف طالبان ہیں اور دوسری طرف جو دائش والے ہیں ان کی آپس کی لڑائی جو ہے اب ہم بھی اس کا نشانہ بن رہے ہیں اب مجھے نہیں لگتا کہ ان کی کوئی investigation اس نتیجے پر پہنچے گی کہ جس میں یہ ثابت کر پائیں کہ یہ دائش نہیں ہے اور آہ میں آج دیکھ رہا تھا کہ جو آہ افغان آہ جو زبی اللہ مجاہد ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو جس بندے نے فائرنگ کی ہے اٹیکر جو ہیں ایک بندہ جو ہے انہوں نے پکڑ لی ہے اب اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک further ایک evidence لارے ہیں کہ جو پہلے یہ دعویٰ تھا کہ یہ دائش نے یہ کام کیا ہے یہ اس کی مزید تصدیق کر رہے ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ اگر کوئی independently investigation ہوگی تو اس سے کوئی ہمارے لیے کوئی یعنی ہم یہ ثابت کر پائیں کہ جو دائش کا دعویٰ وہ غلط ہے at the same time جو افغان طالبان ہیں وہ ابھی کھل کر تو بات نہیں کرتے لیکن وہ بعض وقت وہ پاکستان کو مردل زام ٹھرا رہے ہوتے ہیں جی کہ یہ جو دائش والے ہیں ان کو بھی پاکستان میں سینکچوریز حاصل ہیں کہ یہ ادھر پنائیں لیتے ہیں بعض وقت وہ کہہ دیتے ہیں کہ ادھر سے کئی لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملے ہوں ہیں تو یہ ایک بڑی گمبیر سی صورتحال مجھے نظر آ رہی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اب جو امریکہ ہے وہ ویسے نکل چکا ہے ادھر سے تو اس صورت میں پاکستان کے لیے آنے والے وقت میں اور کتنی زیادہ مشکلات پیدا ہوں گی امر اس پاتھ میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ جو دائش کا سب سے بڑا مرکز ہے وہ افغانستان میں ہے اس کی ان کو سپورٹ کرنے کی اطلاعات بھی اس طرح کی ہیں کہ وہ دائش کے جو وہاں پہ لوگ ہیں ان کو سپورٹ کیا جا رہا ہے کیونکہ دائش کے لوگ چیما صاحب آپ سن کے یہ حران ہوں گے کہ ان کو وہاں پر باقاعدہ ریکروٹ جو ہوتے ہیں دائش میں ان کو پیسے ملتے ہیں تو یہ پیسے کہیں نہ کہیں سے آ رہے ہیں تو اس حوالے سے مختلف ملکوں کا نام آتا ہے لیکن ہم وہ نام اس لیے نہیں لے رہے کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن پیسے جو ہے پیسے تو جو بھی کسی بھی ملٹنٹ آرگنیزیشن کا حصہ ہوتا ہے نا اور نہیں تو کم از کم اس کے گھر والوں کے لیے تو ایک کوئی تھوڑا بہت کو مل ہی رہا ہوتا ہے نہیں عمر کسی بھی آرگنیزیشن جو اس طرح کی آرگنیزیشنز ہیں وہ بغیر کسی سپورٹ کے نہیں چل سکتی کیونکہ اس میں پیسے بھی چاہیے آپ کو اتھیار بھی چاہیے سینکچوریز بھی چاہیے اور بعض وقت آپ ٹریننگ بھی دیتے ہیں ان لوگوں کو تو یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کے پیچھے ملک نہ ہو تو اس میں بعض لوگ رشیہ کا نام لیتے ہیں بعض لوگ ایون ایران کا نام بھی لیتے ہیں بعض لوگ اور جو پلیئرز ہیں ان کا نام لیتے ہیں تو نام لیتے ہیں مختلف ملکوں کا تو ایک تو یہ ہے کہ یہ ہمارے لیے چیلنج ہے دائش کے ساتھ ٹی ٹی پی چیلنج ہے جو ٹی ٹی پی کے سربراہ ہیں ولی محسود صاحب وہ وہاں پہ موجود ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ کی پی کے میں ٹی ٹی پی کاروائیاں کر رہی ہیں دو باتیں ہو گئی اور جو کاروائی کرنے والے ہیں وہ جو افغان طالبان ہیں ان کے ساتھ بڑے اچھے لنکڈ ہیں اچھے لنکڈ اپ ہے اچھا اور تیسری اور اہم بات یہ ہے کہ افغان جو طالبان ہیں ان کا جو پاکستان کے ساتھ رویہ ہے وہ کوئی اتنا ایڈیل نہیں ہے وہ ایڈیل اس لیے نہیں ہے کہ افغانستان کے اندر ایک نیشنلزم کی فضاء ہے ٹھیک ہے اب افغانستان کے اندر جو نان پشتون افغانز ہیں اور ایون بعض ایک سیکشن جو پشتونز کا ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ کے بارے میں ان کی جو رائے ہے وہ بڑی ہاؤسٹرائل ہے اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ان پرٹیکلر ان کی رائے بڑی ہاؤسٹرائل ہے تو اب وہ جو طالبان ہیں وہ رویہ ہمارے ساتھ بھی وہ کر رہے ہیں انہوں نے بعض مقامات کے اوپر پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ڈیورن لائن ہے جو سرعد ہے ہماری اس کے اوپر بار لگی ہوئے تو اس کو توڑنے کی بھی اطلاعات آئی ہیں بعض جگہوں پہ نقصان پچھایا گیا ہے تو ابرال ایک بری صورتحال ہے لیکن چیما صاحب اس میں جو ہنا ربانی خر ہیں وزیر مملکت برائے امور خارجہ ان وہ بڑے انٹریسٹ لے رہی ہیں کہ یہ چیزیں جو ہیں سالو ہوں ابھی اس واقعے سے پہلے ہنا ربانی خر آپ کو پتا ہے افغانستان گئی اور یہ ایک بڑا ایک سمبولک ویلیو اس کی بڑی تھی کہ خاتون وزیر خارجہ وزیر مملکت برائے خارجہ وہ جا رہی ہیں اور طالبان سے مل لی ہیں جو کہ وہ طالبان جو کہ خواتین کی تعلیم کے خلاف ہے انہوں نے خواتین کی تعلیم کو رکا اور پھر ہنا ربانی خر نے ایک بڑا دیرنگ سٹیپیل لیا کہ وہاں پر جا کے ان خواتین سے ملیں جو کہ ایجوکیشن کے حوالے سے وہ وہاں پر کام کر رہی ہیں تو جب ہم اپنی سیاسی جماعتوں کو دیکھتے ہیں تو ہماری جو تین بڑی سیاسی جماعتیں ہیں چیما صاحب ایک تو موجودہ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی جے یو آئی فے جو کہ لیڈ کر رہی ہیں گورمنٹ میں ہے وہ اور چوتھی جو جماعت جو ہے جو اپوزیشن میں پاکستان تاریک انصاف چیما صاحب پڑے افسوس کی بات ہے کہ ان چاروں جماعتوں کا کوئی انٹریسٹ نہیں ہے کہ وہ افغانستان کی جو پاکستان کی پالیسی ہے اس کے اوپر کوئی اپنی انپوٹ دیں اپنا جو ان کے شعبہ ہے کوئی قائم کریں البتہ ایک جماعت ہے جس نے ایک الگ سے شعبہ قائم کیا ہوئے اور وہ وقتاً فورن آفس سے وہ رابطہ روٹا بھی کرتا ہے وہ ہے جماعت اسلامی اچھا اب جماعت اسلامی کیوں انٹریسٹ لے رہی ہے اس کا ایک بیگراؤنڈ بھی ہے کہ جماعت اسلامی سرد جنگ کے دنوں میں بھی اور بعد میں بھی جب رشیہ تھا تب بھی یہاں پہ انوالوڈ رہی پیسے زیارہ ان کو ملتے رہے ویسے بھی ان کا ایک اپنے ہمھیا لوگ ادھر موجود بھی ہیں جی جی وہاں پر ہمھیا لوگ بھی ان کے موجود بھی ہیں حکمتیار جو ہیں بلکہ بھی حکمتیار کا آفس جو ہے وہ بھی ٹارگٹ ہوا ہے جی حکمتیار کا آفس بھی ٹارگٹ ہوا تو وہاں پر جماعت اسلامی انٹریسٹ لے رہی ہے ان کے اپنے اگین وہ ہیں لیکن ان ٹرمز آف پالیسی میکنگ نہ پیپلز پارٹی اب بلاول بھٹو جو ہیں وہ وزیر خارج ہیں اور پارٹی ایک کے سرباہ بھی ہیں کوئی انٹریسٹ مجھے ابھی تک نظر نہیں آیا کہ ہم افغانستان کی پالیسی کو ریویو کریں اور اس میں پیپلز پارٹی کو یہ انپوٹ دے پھر مسلم لیگ نون شباز شریف صاحب کوئی انٹریسٹ نہیں ہے پھر آپ جے یو آئی فے مولانا فضل الرمان کوئی انٹریسٹ نہیں ہے اچھا اب اس میں ایک سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ ہماری پارلیمنٹ کے دو بندے وہ بڑے اہم ہیں جو آواز اٹھاتے رہے ہیں ایک ہے محسن داور جو کہ قومی اسمبلی کی خارجہ مور کمیٹی کے سرباہ ہیں اور دوسرے ہیں علی وزیر تو علی وزیر صاحب تو جیل میں ہیں ان کو تو ابھی تک نہیں ریلیز کیا گیا محسن داور صاحب اب میٹنگز میٹنگز کر رہے ہیں لیکن ظاہر ہے محسن داور کی جو کے پاس پاور نہیں ہے کہ وہ پالیسی بنا سکے لیکن دیرہا سٹن پاکٹس میں ہی can play اب یہ ہے اب یہ ہے کہ ہم جو ہے نا ایک ہماری تو چونکہ ایک سیاسی جماعتوں کو ہم یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی ایک فیصلہ سازی میں اتنا کردار بھی نہیں ہے لیکن میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ اگر ان کا کردار ہو بھی انہوں نے اس ہم جو بات کر رہے ہیں افغانستان کے حوالے سے جہاں دوسری طرف طالبان موجود ہیں انہوں نے کون سا ایسا solution دینے ہیں مجھے frankly ابھی کوئی اتنی clarity نظر نہیں آ رہی میرا نہیں حیال کہ کسی کے پاس کوئی clarity ہے اب اگر آپ محسن داور صاحب کی بھی بات کریں گے تو جو ان کا solution ہے وہ اب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آج سے دس سال پہلے اس پہ حمل کرتے تو کوئی شاید صورتحال بہتر ہوتی اب اور جب کہ کوئی یہ اشرف گنی تھے یا حامد کرزی تھے اب جو ہے ادھر طالبان ہیں تو طالبان کے ہوتے ہوئے وہ کیا کریں گے اور دوسرا جو ہمارے لیے ایک challenge آ رہا ہے جو ہمارے ٹی ٹی پی والے ہیں وہ جب دیکھتے ہیں افغان طالبان کو ان کا یہ خیال ہے کہ انہوں نے تو امریکہ کو بگا دی ہے تو وہ اپنی طرف سے وہ پاکستان کو امریکہ سمجھتے ہیں حالانکہ یہ صورتحال different ہے کہ جو امریکہ ہے وہ اپنے ملک سے ہزاروں میل دور لٹ رہا تھا اور ان کے اتنی زیادہ کوئی اتنی سنجیدگی نہیں تھی وہ یہ تھا کہ انہوں نے کوئی زیادہ surgical strikes کی اور پھر بعد میں ایک uneasy کام رکھا control کچھ علاقوں میں رکھا اور بعد میں وہ چلے گئے اور وہ زیادہ دری درہ بھی نہیں سکتے تھے پاکستان جو ہے ہماری تو ایک existential threats ہے نا تو ہم تو اس کو اس انداز میں فوڈ بھی نہیں کر سکتے اور نہ ہی ultimately جو ہے میرے اہلے case میں military اور political solution دونوں کرنے پڑیں گے عمر صاحب میں یہ ارض کر رہا ہوں کہ political solution تو بہت ضروری ہے نا کہ جب تک آپ political input شامل نہیں کریں گے تو آپ کی ایک wisdom wisdom نہیں آئے گی اس میں شامل نہیں ہوگی کیونکہ politicians لوگوں کو ملتے ہیں military والوں کی تو ایک thinking ہوتی ہے نا کہ war ان کی thinking انہوں نے training war ہے ٹھیک ہے اچھا اور ہماری intelligence میں بھی چونکہ زیادہ فوجی ہوتے ہیں تو وہ بھی ان کی جو training ہے وہ اسی طرح کی ہے لیکن جب اگر parliament اپنا role play کرے گی اب میں اب آپ کو interesting بات بتاتا ہوں یہ جب طالبان نے take over وہاں پر کر لیا تو اسے پہلے بھی یکم جلائی کو بھی ان کیمرہ session ہوا تھا اور پندرہ اغسط کے بعد بھی اغسط کے انڈ پہ بھی اور سپٹیمبر میں بھی parliament کے sessions ہوتے رہے ہیں ان کے دوران میں میری بلاول بٹو صاحب سے بات ہوئی میری شاید خاکان عباسی صاحب سے بات ہوئی مون لی کے اوروں سے بات کیا ہوئی میں وہی بات داتا ہوں آپ کو جی ایو آئی والوں سے بھی میں نے ان سے پوچھا کہ جی آپ اپنی کو افغان پالیشی بنا رہے ہیں sadly answer was silence کوئی جواب ہی نہیں ان کے پاس and they sorry to say یہ party ہماری interested ہی نہیں ہے اور ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو سویلین سپرمیسی چاہیے ہمیں تو پارلمنٹ کو با اختیار کرنا ہے ہم نے سیاسی داروں کو اور فوج کو سرست سے پرے کرنا ہے باقی معاملات سے پرے بھئی آپ انٹریسٹ ہی نہیں لے رہے تو کیسے ان لوگوں نے پیچھے جانا ہے میں یہی بات کر رہا ہوں کہ ایک تو انٹریسٹ والی بات ہے نا اور دوسری یہ ہے کہ آپ انٹریسٹ لیں بھی تو کیا solution آپ نے لے کر آنا ہے آپ کے سر سے پاؤں بہت کیا کہتے ہیں سر سے پانی بہت حد تک گزر بھی چکے یہ بھی مسئلہ ہے نا اب یہ ہے کہ کے پی گورنمنٹ ہے نا ایک جو کے پی کا صوبہ ہے ایک فرنٹ لائن پروونس ہے ادھر کیا ہو رہا ہے ان کو لگتا ہے کہ پورے پاکستان کے مسائل وہ حل کر سکتے ہیں اور وہ ملٹینسی پر بات ہی نہیں کرتے ہیں جب سوات میں ان کا کوئی طالبان آگے کو دو تین سو آگے تو جو چیف نسٹر کے پی تھے وہ تو اپنے علاقے میں سوات میں بھی نہیں جاتے تھے اور پھر جو بیریسٹر سیف ہے اس کو انہوں نے انوالب کیا ہوتا کہ ان کے ساتھ مذاکرات کرے اور پھر جب جنرل فیض ہے انہوں نے بھی کیا کیا یعنی کہ وہ ایک مذاکرات کے حامی تھے لیکن الٹی میٹلی یہ بھی بڑے ایک ان پاپولر سٹیپس ہوتے ہیں نا یعنی کہ جب آپ لیتے ہیں بعض کات کوئی چیزیں کہنا بڑی آسان ہوتا ہے کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے یہ تو نہیں ہے اب تک صرف مذاکرات جا کے کرنے مذاکرات کے ساتھ ساتھ یہ میٹر کرتا ہے کہ دوسری پارٹی جو ہے ان کو یہ لگے کہ مذاکرات کے علاوہ ہمارے پاس بھی سلوشن کو نہیں ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ ہم نے مذاکرات کے اندیجے میں ان کے بہت سارے دو تین سو بندے چھوڑ دیئے اس کے علاوہ ان کے کیسز ختم کرنے کا بھی پلان کیا ان کی فیملیز کو ریہیبلیٹیٹ کیا اس سب کے باوجود جو طالبان ہیں انہوں نے اب جو ہے جو جس کو ایک جو ایک سیکٹر ہے یا ایک آرگنیزیشن کو ہم بات کریں کہ جس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں تو وہ کے پی پولیس ہے ٹھیک بار کیونکہ انہیں آئیڈیا ہے کہ جب ہم لوگوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں انپاپولر ہوتے ہیں جب ہم پولیس کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پولیس جو ڈی مارلائز ہو جاتی ہے جب پولیس آپ کی لا انفورسمنٹ جو ہے وہ موجود نہیں رہے گی تو ان کو کنٹرول کرنے میں کسی علاقے میں کوئی پرابلم آئے گئے نہیں ٹھیک ہے تو مجھے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ایک جو ہے نا ایک بڑا ایک گمبیر سیچویشن ہے اور جس کو جس کو ایک ترجیحی بنیادوں پر سوچنا چاہیے مجھے نہیں پتا کہ اس کے بارے میں کون سا سلوشن واقعی کوئی ایک قابل عمل سلوشن ہے اور اگر آج ہم سوچنا شروع کریں ہو سکتا ہے کہ ہم ایک حل جو ہے اس کو ٹرائی کریں وہ کامیاب نہ ہو پھر دوسرے پہ آئیں پھر تیسرے پہ آئیں ٹھیک ہے کوئی ان کی کوئی ایک جو اب جو آپ نے جس طرح آپ افغان تالبان کی بات کی ہے اب ان کا بھی ان پر بھی پریشر ہے اب ان پر یہ بھی پریشر ہے کہ بہت سارے جو ہارڈ لائنر ایلیمنٹس ہیں وہ دائش میں چلے جاتے ہیں تو لہٰذا انہوں نے اپنی ایک ہارڈ لائنر اپروچ بھی رکھنی ہے اگر جو ہینہ ربانی گھر ہیں وہ گئی ہیں ادھر اچھا کیا ہے لیکن کیا ادھر خواتین کو جا کے مل کے تالبان تو ادھر ہی موجود ہے نا جی ہاں جی ہاں اور ہمارا ان پر لیورج بھی کیا ہے جی تالبان ہمارے لیے کیا لیورج استعمال کر رہے ہیں ٹی ٹی پی کو ٹھیک بات کہ وہ ہمیں ڈرا کے رکھتے ہیں کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پھر آپ سے شروع ہو جائے گی اور ہم جو ہے ہم اسی وجہ سے سٹیک ہولڈر بنے ہوئے ہیں کہ ان سے مزاگرات کر کے ہم کسی طرح ٹی ٹی پی کو کنٹرول کر پائیں جو کہ ہم ابھی تک نہیں کر پا رہے جو ایک یہ بات مایوسی والی نہیں ہے لیکن ہم نے کافی دیر جو ہے ہم نے پورے شادیانیں بھی بجائے ہیں ان کے آنے پر بہت ساری سیلیبریشنز بھی کی ہیں لیکن مسئلہ امران خان صاحب نے تو بیان دیا تھا کہ انہوں نے جو ہے نا غلامی کی زنجیریں توڑ دی تو that was not a responsible statement لیکن عمر میں عرض یہ کر رہا ہمارے لیے دبل مسئلہ ہے کہ اگر طالبان وہاں پر فیل ہوتے ہیں اور آپ کو پتا ہے وہاں کے افغانستان کی ایکانومی بھی کوئی اتنی ideal situation میں نہیں ہے ٹھیک ہے افغانستان میں اگر ایکانومی کے صورتحال نیچے جاتی ہے اور وہ وہاں پر عورتوں پر اور زیادہ سختیاں کرتے ہیں اور human rights کی والیشنز کرتے ہیں تو لوگ بھاگ کے کدھر آتے ہیں پاکستان میں آتے ہیں پاکستان کی ایکانومی already نیچے جا رہی ہے تو اچھا very big mess اور یہ بہت بڑا کواغمائر ہے جس میں ہم فس گئے ہم طالبان کو بہت سارے لوگ ہیرو بنا کر پیش کرتے رہے ہیں مجھے کسی کے ہیرو یا ویلن بنانے پر کوئی اتراز نہیں ہے ان کا اپنا ملک ہے ہمارا اپنا ملک ہے ہم نے اپنے مفادات دیکھنے ہیں ہمیں pragmatic سوچنا ہوگا اور اس میں تمام جو سیاسی جماعتیں ان کو آگے بڑھنا ہوگا اور وہ آگے بڑھ کے لیڈ کریں اور ہماری جو ملٹری ہے یا ہماری جو انٹلیجنس ہے اس کو اس کو آہ امریلہ دیں ان کو چھتری دیں تو میرے خال میں ہم ملکے بیٹھ کے آہ کچھ کام کریں گے تو مشکل ہیں مسائل ہیں لیکن اٹلیس ہماری کوئی سمت تو ہوگی اس وقت تو آپ ہماری کوئی سمت نہیں ہیں تو آہ چیما صاحب میرے خال میں آہ ہم نے کافی گفتگو کیا ہے اس موضوع پر ہم آہ وقتاً وقتاً آپ سے رابطے میں بھی رہیں گے اور آہ جو چیزیں ہم دیکھیں گے ہم آہ پاکستان کے نیشنل انٹریسٹ کے والے سے آہ آپ کے سامنے پیش بھی کریں گے آہ آج ناظرین ہم نے جو گفتگو کیا آپ نے سنی ہے آج ہم اپنی جو ڈسکرپشن ہے آہ اس میں اپنا ای میل ایڈریس بھی آہ شامل کر رہے ہیں آہ آہ ٹاک شاک ٹرپل سیون ایڈ جی میل ڈاٹ کام اگر آپ میں سے باز لوگ آہ ہمیں بھرائے راست کوئی ایسی انفرمیشن دینا چاہتے ہیں آہ جو آپ آہ کمنٹس میں نہیں دیتے کوئی ایویڈنس دینا چاہتے ہیں تو پلیز ہمیں ای میل کیجئے آپ کی ساری جو کمنٹس ہیں وہ آہ پڑھتے ہیں ہم اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہماری گفتگو آہ پسند کر رہے ہیں مجھے اور عمر چیمہ کو اجازت دیجئے آہ اگلے پروگرام تک موسیقی